موسیقی 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 اکھیلیش یادب نے اپنے اور شفال یادب کے بیچ ہوئے متوہید کے لیے میڈیا کو ذمہ دا پھیرایا ہے انہوں نے کہا کہ چاچا اور میرے بیچ متوہید کی خبر کو میڈیا کھلا رہا ہے اکھیلیش نے کہا میں کچھ ایسا پترکاروں کو جانتا ہوں جو میرے سامنے یہ کہتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور چاچا شفال کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے میڈیا والوں پر حملہ کرتے ہوئے کہا آپ اپنا کریں سامنے چاچا چلائیں دوسروں کے بیچ شگرہ کیوں کرواتے ہیں شنیوار کو اکھیلیش یادب اور شفال سنگھ یادب ایک ساتھ منچ پر نظر آئیں ان کے ساتھ اکھیلیش کی پتنی ڈیمپل یادب بھی تھی گو سلب ہے کہ کل شفال نے سی ایم آواز جا کر اکھیلیش یادب سے بھید کی تھی بتایا گیا کہ دونوں کو بیچ ان تمام مندوں پر بات چیت ہوئی جن پر مت بھید ہے ڈلی سرکاں نے ریو اولمپک میں میڈل جیتنے والوں کو انعام دینے کا اعلان کیا ہے ڈلی سرکاں نے کہا ہے کہ وہ مہیلا سنگلز ویڈمنٹن میں سلوز جیتنے والی فیوی سندھوک کو دو کڑور روپائے کا انعام دے گی وہی ڈلی کے اوپ مکہ منتری منیش سسودیا نشنیبار کو ریو اولمپک سکھیلوں کی کانزے پدگ ویڈیتا پہلوان ساکشی ملک کو ایک کڑور کی انعامی راچی دیے جانے کی گھوشنا کی ساکشی کے ماتا پتا سنگلنے کے لیے سسودیا حریانہ کے روتک ستھت ان کے گھر گئے اور پرسکار کی گھوشنا کی انہوں نے ساتھ ہی ساکشی کے پتا سکھوویر سنگھ کے ودونتی کی گھوشنا بھی کی جو ڈلی پریوہن نگم میں بس کنڈکٹر ہے بودوار کو تیز ورشی پہلوان نے ریو کھیلوں میں بھارت کے پدک کے سنکھے کو سمحب کرتے ہوئے اٹھاون کلوگرام برگ کی کشتی سردھاں میکان سے پدگیر کا دیش کو پہلا پدک دلائیا بیہار میں پھر سے بار آنے کو لے کر الٹ جواری کیا گیا ہے کیونکہ گنگا اور چارانیا ندیت خطرے کے نشانے سے اوپر بہرے گی ہے بہی بنجاب اور ہریانہ کے ادھکتر حصوں میں تاپمان میں بڑوتری درج کی گئی ہے اتھوی راجوں میں تاپمان سامنیا سے تین ڈگری سلسریس زیادہ درج کیا گیا ہے گنگا کے ٹت پرست ہٹ بیہار کے جلو کو الٹ جاری کیا گیا کینڈری جل آئیوگ نے گنگا بیسن جلو کو چتاو نہیں دی ہے کیا اگلے ایک سے پانچ دن میں ندی کا جل سترد بڑھ سکتا ہے آبدہ پرابندھن ویبھاگ نے کہا ہے کی انڈی آر ایف کے دل پہلے سے ہی پٹنا ویشالی اور گوپال گنج میں ہیں اور انہیں ایلرٹ پر رکھا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کی گنگا اور چار انیا ندیاں پنپن خاغرہ کوسی اور بڑی گنھ حق پٹنا بھاگلپور اور بکسر جلو میں خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہے آنے والے دنوں میں بانک کی شانکھاؤں سے بھی ریل ٹکٹ جاری کیا جائے گا ریلوے کے ٹکٹ وینڈنگ مشوین کے ساتھ ہی بانک میں کاؤنٹر بھی کھولے جا سکتے ہیں یاتری سویدھا کی سیوہ وستار کے قرام میں اکتر مدھیا ریلوے یہ تیاری کر رہی ہے شگر ہی اس کے لیے ایس بی آئی سے قرار کیا جا سکتا ہے ریل بوجھ کا یاتری سویدھاؤں کے وستار پر لگاتا زور ہے ریلوے کرمچاری دوسرے کاموں سے مکت ہو کر صرف یاتری سویدھاؤں کو بہانے میں جھٹے اس لیے پیچھلے دنوں ایس بی آئی سے ریل شکتی یوجنا کا قرار ہوا اس کرم میں اگلا قرار ایس بی آئی شانخاؤں میں ٹکٹ وینڈنگ ماشین انسٹال کر اور ایس بی آئی شانخاؤں میں ٹکٹ کاؤنٹر کھون نکاخ ہو سکتا ہے اسے بینک جانے والے کسٹمرز کو ریل ٹکٹ کے لیے سٹیشن نہیں جانا ہوگا اور ریل بھی سٹیشن پر کتار بھی کم ہوگی سنیوکت راشتر کے مہا سچیف بان کی مون نے وشو مانفتہ دیواز پر دیئے گئے ایک سندیش میں کہا ہے کہ ریکارڈ تیرہ کڑور لوگ جیبت رہنے کے لیے ساہتہ پر نربھر کرتے ہیں اور یہ آشری جنک سنکھیا پرتوی کے ساوردھیک جن سنکھیا والے دسوے دیش کے برابر ہے مہا سبحان نے ورش دوہزار آٹھ میں وشو مانفتہ دیواز منائے جانے کی شروعات کی تھی تاکہ ان مانویہ ساہتہ کرمیوں کو سمانت کیا جا سکے جنہوں نے اپنا کام کرتے ہوئے اپنی جان کا وادی یا گھائل ہو گئے یہ دیواز منانے کے لیے 19 اگست کی تاریخ اس لیے تیکی گئی تھی کیونکہ اس دن ورش دوہزار تین کو بغداد میں سنیوکت راشت مکھیالے میں بمباری ہوئی تھی جس میں اراک میں سنیوکت راشت کے شریف شدود سرجیو ویرادی ملو سمیت 22 کرمی مارے گئے تھے گجرات کی مکھے منتری ویجے روپانی نے راجے کے اونہ میں دلیتوں پر اتیچار کی گھٹنا پر ویپکشی دلوں کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ ویرودھی دل گجرات کو پردھان منتی نریندر موڈی کو اور بیجے پی کو بدنام کرنے کے لیے اس مدے کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں روپانی نے گاندھی نگر میں ایک کارکرم میں کہا ویپکشی دل گجرات کو پردھان منتی نریندر موڈی کو اور بیجے پی کو بدنام کرنے کے لیے مدے کو زندہ رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں گھٹنا در بھاگے پون تھی لیکن راجمیتک دل اتر پردیش میں بیجے پی کو ستہ میں آنے سے روکنے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں انہوں نے آگے یہ دعویٰ بھی کیا اور کہا دیش بھر میں دلیتوں پر اتیچار کے معاملوں کے آنکڑے ثابت کرتے ہیں کہ گجرات ایسا راجے ہیں جہاں ان کے خلاف اپراد کم ہیں پردان منتی نریندر موڈی کے ان کے نام لکھے سوٹ کو گنیز بکھ میں جگہ دی گئی ہے اسے نیلامی میں بکے سب سے مہنگے سوٹ کا درجہ دیا گیا ہے پی ایم موڈی نے یہ سوٹ امریکہ کے راشتر پتی باراک اوباما کی بھارت یاترہ کے دوران پہنا تھا بعد میں اس سوٹ کو گجرات کے صورت کے رہنے والے لال جی بھائی تلسی بھائی پٹیل نے نیلامی کے دوران خریدا تھا انہوں نے اس سوٹ کے لیے چار کروڑ 31,31,311 روپے میں خریدا تھا اس سوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ان کا پورا نام نریندر دامودر داس موڈی لکھا ہوا ہے اس سوٹ کو لے کر پردان منتری کو کافی آلوچنا کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا وپکش نے اس سوٹ کو پہننے کے بعد موڈی سرکار کو سوٹ بوٹ کی سرکار بتایا تھا کانگریش اپادہ اکشراہل گاندھی نے سنصد اور اس کے بعد کئی بار اس سوٹ کے ذریعے موڈی سرکار پر حملہ بولا تھا اس نیوز بولٹن میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے جوڑے رہی میٹرو ٹی وی سے نمسکار